موسیقی 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 دو نفل کا آجازم کے لئے پڑھتا ہوں ہر روح میں دو نفل کا آجازم کے لئے پڑھتا ہوں وہ اس وقت مجھے یہ بار بار یہ خیال آیا اور یہ خیال کو شیئر کر رہا ہے کہ پیئے نہیں کوئی آج پڑھے آپ کو کل پڑھے ایتھے ہر کو خرید مسافر ہیں ایتھے ہر کو خرید مسافر ہیں ایک کوئی آج پڑھے ایک کو کل چلے ایک کو آج چلے ایک کو کل چلے زندگی کتنے کچھ ہی ہے لیکن کتنے خوش قسمت اور کتنے عظیم ہیں وہ لوگ جن کو مرنے کے بعد بھی اس حالِ ثواب کیا جاتا ہے ان سے بابت اور حقیدت کا احرار کیا جاتا ہے اور اب تک اگر آپ غور کریں تو اس کا آجازم کے لئے لاکھوں قرآن حکیم پڑھے گئے اور لاکھوں نوافل کا ثواب ان کو اس حال کیا گیا یہ صرف اللہ کی دین ہے ادھر ویس تو یہ دنیا مسافر خانہ ہے بندہ آج ہے کل نہیں لیکن وہ اس مسافر میں زندہ رہ رہے ہیں تاریخ کا حصہ بن جائے اور قیامت تک جس کا نام جو رہا ہے وہ لوگوں کو ایک خوشی اور ایک مسائلت اور ایک عقیدت دیتا رہا ہے وہ ایک بہت بڑا مقام ہے جی مقام اللہ تعالی کی دین ہوتی ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو پاکستان میں یہ جو مسئلہ لوگ سیکلوریزم کا کریئنٹ کرتے ہیں صرف ایک چھوٹی سا دھرمیان میں ریفرنس کے طور پر علامہ اقبال نے یہ صرف تیس میں ایک مسلمان رحصت کا کانسٹ پیش کیا لیکن وہ ویدن اور بداؤٹ والی بات تھی کیونکہ آپ نے آج بیٹھ کر یہ فیصل سوچنا کل نیسو تیس میں ہندوستان کی کیا حالت نہیں بڑا مشکل ہے غلامی کا کتنا جبر تھا کتنا کیسا دور تھا دور تک کہیں کوئن کا نات مسلمانوں کی لئے نظر نہیں آتے تھے اور ماہی علامہ اقبال کا یہ کہنا کہ یہ مسلمりدرکی paidräیز پر مسلمسل میں سوٹری ہوں میں کیسی فراہ کیا تصور دیکھ رہا ہوں میں کیسی ریاض کا خواب دیکھ رہا ہوں کیسی فراہ کیا سبیلائز کر رہا ہوں کے مسلمر کی ایسے پر مسلمد ہوگی اور اس تو انہوں نے پاکی باتیں دی اسی میں یہ بتایا کہ اسلام میں یہ حسائیت کا کانسٹ ہے کہ چرچ اور سٹیٹ علاگ لگ ہیں اسلام میں چرچ اور اسٹیٹ علاگ لگ نہیں یہاں ریلی جب سیاست اور وزب ایک چیز ہیں سیاست اور وزب کو الہر نہیں کیا جا سکتا وہ ہی جدا ہو دیر سیاست میں تو رہ جاتی ہے چنگلی کے بات انہوں نے بڑی کھڑکا رسمی کہی لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ قائد آدم کی نظریاتی بنیار سبھی مانو دہنے اور پاکستان کے ذکر میں جو ان کا concept develop ہوا وہ میرا نزدیک علامہ اقبال کے حکود سے ہوا جو انہوں نے 1936-37 میں لکھے ان کو حبود کو اگر آپ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال سے قائد آدم کتنے متاثر تھے اور وہ قائد آدم جو ابھی ایک سیپریٹ بلک کیا ایک علاق قوم کا مطالبہ کرنے کے بھونڈ میں نہیں جن کو قانون کو علامہ اقبال نے کیسے پرسویٹ کیا کیسے ان کو ترہیم دی کہ نہیں بھئی اب یہ وقت آگیا حق میں نے لکھا کہ اب یہ وقت آگیا کہ آپ ایک عزاد مسلمان میں لکھتا ہے کہ سرازی مائکل کا مطالبہ کریں مسلمانوں کے مسائل کا حل شریعت میں ہے لیکن شریعت کو نافذ کرنے کے لئے ایک خیدہ زمین کے ضرورت ہے اور اب یہ وقت آگیا کہ آپ ایک خیدہ زمین کا مطالبہ کریں قائد آدم اگر آپ کو حدود کو پڑھیں تو یہ بھی عجیب احساس ہوتا ہے کہ قائد آدم یہ نائنٹن پارٹی کا جلسہ اور کسی مائنارٹی پرونس میں کرنا چاہتے تھے یہ اقبال کہنے میں نے کہا کہ نہیں آپ مسلم مجیریٹی کسی صور میں میں کریں اور ان کے کہنے تو انہوں نے یہ پجاب جلسہ کیا پھر وہ یہ چاہتے تھے کہ جلسہ اگرس میں کیا جائے پھر اقبال نے لکھا کہ نہیں اگرس کا مائنہ بڑا گرم ہوتا ہے بڑی گرمی ہوتی ہے لوگ مسینے سے مر رہے ہوتے ہیں چنانچہ یہ اقبال کے پیادے پر مارچ کا مائنہ جو تھا وہ انہوں نے سیلیکٹ کیا پلیزنٹ بہتر ہو وہ سب اچھا ہوتا تاکہ لوگ دور دراب سے آسکے تو اگر آپ دیکھیں اور پھر لامہ اقبال کا سٹیکمنٹ کہ مجھے پورے ہندوستان میں قادیہ کے لئے محمد اللہ کے لئے وہ کوئی ایسا بنا نہ در نہیں آتا جو مسلمانوں کا لیڈر مر سکے مسلمانوں کو لیڈ کر سکے مسلمانوں کی حقوق کی لگائی کر سکے یہ ساری باتوں کو اگر آپ پھنک کریں تو لگتا ہے کہ ازامہ اقبال کا یہ سب سے بڑا کانٹیمیشن یہ تھا کہ انہوں نے ایک ملک کا کانسٹ دیا قائد عظم کو اس پر ان کو راضی کیا قوم کو ایک لیڈر کلاش کر کے دیا اور مقاعدہ اس ملک کے مطالبے کے لئے صرف جگہ تاجر نہیں کی بلکہ موسم تک کا تاجر نہیں کیا یہ انہوں کا ایک بہت بڑا کانٹیمیشن تھا اور اسی کی بنیاد پر جب 1922 کا رضمشن پاس ہوا ہے تو آپ کو یاد ہونا چاہیئے کہ یہ چوبیس بات کو جب جلسہ پتم ہوا تھوڑے دل میں اقبال علامہ اقبال کا ڈے آرہا تھا اور اس پر قائد عظم نے پہوام میں جو بات کہیوں بہت دلچسپ تھی بہت زبردست تھی فکر انگیسٹ ہی اور صحیح مانوں میں یہ انہوں کا ایک جنرل کمپلیمنٹ تھا انہوں نے کہا کہ آج اگر اقبال زندہ ہوتے تو بہت خوش ہوتے ہیں اقبال کا تو انتقال تھڑی ایٹ میں ہو چکا تھا کہ آج اگر اقبال ہوتے تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے وہ کار دکھایا جو وہ چاہتے تھے ہم نے وہ کر دیا تو وہ چاہتے تھے یہ لیے انہوں نے قرارداد پاکستان کا کنٹیم پر تک کا کمپلیمنٹ کا قرارت اقبال کو دیا اور پھر اگلے ساتھ یوم اقبال پر جو کہتا ہے انہوں نے بڑا ایمان افروض ہے کہ مجھے اگر کلام اقبال اور در این پر رکھیں کہ ان کی پوری زندگی کا خواب کاجات ان کا پاکستان ہے فارٹی کے بعد پوری ڈیڈیکیشن ہر وقت دنداز پاکستان کے لیے وہ کام کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں آخر فارٹی وڈ ٹو میں کہ اگر مجھے کلام اقبال اور پاکستان میں سے کسی ایک چیز کا چائز کرنا ہو میں کلام اقبال پر چلوں اتنی امپارٹنس اتنا مقلام اقبال کو اتنا امپارٹنس کرتے تھے ایک بات ہی مجھے کاجی آدم کی زندگی میں بڑی نظر آتی ہے جو لوگ ہمارے حضرات ستھی سٹیڈی کرنا ہوں ہم نہیں دیکھتے کہ کاجی آدم نے قرآن حکیم کو بڑی گیری نظر سے پڑھا تھے اب یہ میں بات جب کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان قرآن حکیم کر پڑتا ہے کیا ہر مسلمان وہی ہوتا ہے یہ نہیں قجیب شی بات ہے کہ اگر آپ کہیں کہ کاجی آدم نماز بھی پڑھتے تھے عید کی نمازیں ہر عید پر جامعہ مسجد سو جا کر بقالہ باجباز نماز پڑھتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تھری پی سوٹ پیرنے والا ٹائلے گانے والا بندہ انگریزی بولنے والا بندہ وہ کیسے نماز پڑھ سکتا تھا جبکہ کتابیں بھلی پڑھی ہیں ان پاتوں سے اور تصویریں چھپی ہوئی ہیں لیکن ان کی بات یہ سمجھ میں نہیں آتی ایک بات آپ یاد رکھیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کاجی آدم صحیح آدمی تھا تو پھر ان کے بیانات کو نکال کر دیکھیں مجھے کم از کم ان کے سو پچاس ایسے سٹیٹمنٹ ملے جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے لئے ایک اسوہ حسنہ رول مارڈل ہے ایک بار نہیں کہا دردنوں پار یہ کہا کہ ہمارے لئے اسوہ حسنہ کیوں ہے وہ رول مارڈل ہے نمبر وان نمبر دو دردنوں پار یہ کہا کہ میں نے قرآن حقیم کو غور سے پڑھا ہے میں نے اسلامی اللہ کو اسلامی خیسٹی کو غور سے پڑھا ہے اور یہ نتائج آفت کی ہے وہ بندہ دھوٹنے بولتا تھا اس کو یہ کہنے کہ ضرور نہیں تھی وہ نمائشی کی لوگ میں یقین نہیں رکھتا تھا اسلام کی نمائش کرنے میں اور آپ نے آپ کو نیک رہن کرنے میں وہ جو ایک نمائشی پہلو ہوتی ہے اس سے قائدہ کوئی نفرت تھی اور حضرت علی نے یہ بات وہ نمائش نہیں کرتے لیکن اگر وہ یہ بار بار کہتے ہیں کہ میں نے قرآن حقیم کو غور سے پڑھا ہے اور اس کے بعد میں چھتے پر پہنچا ہوں یا یہ قرآنی تعلیمات ہیں تو پھر ہمیں یہ فان لے جاتے ہیں کہ انہوں نے دکھا جاتا ہے واقعی فریمانوں میں قرآن حقیم کو غور سے پڑھا ہوگا محمد شریف توسی صاحب آپ کو وزیر آباد کے تھے آپ نے پتہ نہیں ان کا نام سنا کی نہیں وزیر آباد کے محمد شریف توسی صاحب سکول کے ہائر آفتر تھے انگریز ہی بڑی خوبصورتے لکھ رہے تھے بہت خوبصورت انگریز انہوں نے نائنٹین تھرٹی سکس میں یا نائنٹین تھرٹی سیور انگریزی پریس میں پاکستان کے حق میں بہت اچھے مضابین لکھے بہت اچھے مضابین کہ ایک سیپریٹ ہمیں ملک چاہیے ایک سیپریٹ ہمیں وطن چاہیے وغیرہ بہت یہ مضابین کاج آدم کی نظر سے گذرے تو وہ بڑے متاثر ہوئے ان کو بڑے پسند آئے اچھا وہ ان کو سرکاری برادل تھے تو کلمی نام سے لکھتے تھے اب یہ مسئلہ بنا کہ اس مند کو دھوڑا کیسے جائے کاج آدم نے کچھ لوگوں کی ڈیپلی لگائی نام شریف طورسی صاحب ڈھوڑ لئے گئے وزیر آباد میں لوگ پہنچے کاج آدم کا پیغام دے کر ان کو کہا کہ کاج آدم آپ کو یاد کرتے ہیں وہ کاج آدم کے پاس گئے اور کاج آدم نے ان کو چھ ماہ پر پاس رکھا وہ کاج آدم کی تقریریں کو ڈراف پر ٹھیک کرتے تھے باستی معاملات میں بھی ان کی ہلپ کرتے تھے کاج آدم نے ان سے کہا کہ آپ یہاں تشریف کر گئے اور آپ کو جنہیں مضاوین ہیں کو دو کتابوں کی شکل میں چھاپے تنہا جو ان نے کاج آدم کے سپرمین میں وہاں دو کتابیں مقادہ ایڈٹ کی ہیں آپ نے مضاوین پر مشکل میں اس نے کاج آدم نے کہا یہ مرے لیگرری آپ کے پاس پاس پہلون ہے آپ میرے دھر میں رہیں آپ میرے لیگرری میں بیٹھا کریں میرے ساتھ رہیں کوئی بات کچھ نہیں سمجھ نہیں میرے پاس آپ بھر وقت آ سکتے ہیں اور یہاں بیٹ کر آپ اپنے مضاوین یہ کتابی صورت میں چھاپی ہے اس لیے کہ کانگرس کی پراپے گرڈا مشین بھی بہت ارگنائز اور بڑی وسیع ہے ہمارے پاس پراپے گرڈا مشین کوئی نہیں میں چاہتا ہوں یہ کتابیں عوام میں جائیں لوگوں میں جائیں اور یہ خیال یہ لوگوں میں پیدا ہو یہ فکر جب یہ لوگوں تک پہنچے محمد شریف توسی صاحب کہ میں نے کئی سٹیٹمنٹ پڑھے ان کے بیٹے سے بھی بلا ان کی بلا سے بھی بلا محمد شریف توسی صاحب کا ایک جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ایک آٹکل جو چھپا تھا نوہ وقت میں وہ بڑا واضح تھا اس میں یہ کہا کہ میں جو چھے بار رہا میں نے یہ بات خاص طور پر دیتھی کہ قاد اعظم علامہ یوسف کا قرآن حکیم انگریزی میں روز مطالعہ کرتے تھے اور جہاں جہاں ان کو ضرورت ہوتی تھی وہاں 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 وہ تجربے کو اندرلائم کیا کرتے تھے نمبر دو وہ کہتے ہیں کہ امید علی کی کتاب حضرت عمر فادوک بڑے شوق سے پڑھتے تھے نمبر تین کہتے ہیں کہ اسلامی اللہ اسلامی حسٹی پر ملے پناہ کرتے ہیں امید علی کی کتاب حسٹی افشاد ثانبی وہ بہت اور سے پڑھا کرتے تھے اب ایک شخص میں وہاں کہ گھر میں رہا ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے لیکن قادیات ان لوگوں سے نہیں تھے جو کہتے لوگوں پر کہتے ہیں لیکن یہ انہوں نے کئی بار کہا کہ میں نے قرآن کو پڑھا ہے اور سمجھا میرے یہ بھی ایک ایسا ان کا سٹیٹمنٹ بھی رکھا ہے اس میں نے یہ کہا کہ میں نے قرآن حقیب کو پڑے گوھر سے پڑھا اور اس کو پڑے گوھر سے سمجھا اور اگر آپ ملید علی کی کتاب ڈی گریٹ لیڈر پڑھے تو اس میں آپ کو انٹرویو بھی لگا عبدالرشید بٹلر کا عبدالرشید بٹلر عبدالرشید بٹلر گورنر ہوس پشاور میں بٹلر تھا قادی آدم جب پشاور کے دور پر گئے افرانکیٹ کے دور پر وہ گورنر ہوس پر ٹھہرے وہ بٹل کا یہ کہنا ہے کہ میرا کمرہ قادی آدم کے کمرے کے بلکل مقابد تھا درمیان میں برامدہ تھا مجھے کہا گیا تھا کہ تم نے یہاں رہنا ہے جس وقت بھی قادی آدم دھٹی دے تم نے جانا ہے وہ کہتا کہ میرا کمرہ سامنے تھا اور میں منٹی الارٹ بھی تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ رات کو بٹل نائٹ کے وقت کسی کوئی ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی ہے اور مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو گریلوں کے زمانے کا بھرائے ہوا قورن ہوس رہا ہے اس کا فرش لکڑ کا فرش تھا وہ کہتا ہے سکیورٹی منا بندہ باعتا ہوا اور میرے پاس آیا اس نے کہا یہ ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی ہے دیکھو کیا ان کو گڑڑڑ نہ ہو اس کو خضر یہ ہو کہ اس کے رکی پرابل نہ کھڑا اس سے آکر رشید بطلر سے یہ کہا بطلر رشی کہتا ہے جی میں نے کالی آدم کے کمرے میں جان کے دیکھا سامنے کارٹن تھے اندر سے آواز ٹھک ٹھک ہی آ رہی تھی کیسے ہم دونوں گروہ آئے اس کے بعد کہتا ہے جی میں نے جو پردوں کے آگے لیچے سے کہیں نظر پھکا کر کوئی درد ایسی ملی جس سے میں اندر دیکھ سکتا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ کالی آدم میں شہروانی پہنی ہے نیچے بوڑ جو ہمیشہ پسندیدہ چمک دار ہوتے تھے وہ پہنے شلوار پہنی ہے شہروانی اور وہ کمرے میں ٹیل لہے ہیں اور ٹیل اس میں رہے ہیں کہ جو کمرے کی ہمیشی ٹائپ چیز ہوتی ہے وہاں قرآن حقیق کھلا ریل میں وہ جاتے ہیں اس پر نظر ڈالتے ہیں ایک دو آیتیں پڑھتے ہیں اس کے بعد ٹیل نہ شروع کر دیتے ہیں پھر جاتے ہیں پھر اگلی آج پڑھتے ہیں پھر ٹیل نہ شروع کر دیتے ہیں اب وہ جوتے کیونکہ وہ اس حوالے کے ذرا سخت جان جوتے ہیں وہ چلتے تھے ٹھک ٹھک یہ آتی تھی یہ ٹھک ٹھک آراز یہ کھڑا اور یہ اب درشید بٹل نے انٹرویو کیا ہے کل 1990s میں وہ بچارہ بڑا آدمی تھا یہ مرید ڈھوڑتا ہے اس کے خام پہنچا اس کے بیٹے کے لئے اس تک پہنچا اور اس نے اس کا انٹرویو لیا یہ کالی آدم کی گریٹ لینڈر میں یہ انٹرویو شامل ہے مطلب یہ کہنے کہا کہ بھائی اس شخص میں غبہ رسول کی وجہ سے قرآن حکیم کو سمجھنے کی ایک بے پناہ آریت تھی اور انہوں نے قرآن حکیم کو سمجھا اور اس کے میسج کو اپنے حید جاں منایا اب یہ اس ضمن میں ایک اور دلچسپ بات میں رس کرتا چلوں یہ سرکولرزم والی شرارت کہاں سے شروع ہو یا بے پناہ باتیں کرنے والی مجھے نہیں پتا آپ اس چھوڑی سی مجلس میں ہو سکے کیا کہ نہیں یہ سرکولرزم کا جگرہ کانسی شروع ہوا پہلی بات کیلئے آپ سمجھ لیں کہ خود کادیعظم کی اپنی زندگی میں کادیعظم گورنر جنرل بننے کے بعد ایک برس پر زندہ رہے گیرہ سبتمبر کو انتقال ہو گئے چودہ سبتمبر کو انتقال ہو گئے ایک سال کے بعد ان کا انتقال ہو گئے تو انہوں نے اپنی زندگی میں جو آخری سب سے بڑا فانکشن نے ٹین کیا درہ بک لیبل کا وہ اید ملادن نبی کا فانکشن ہے جنوری اید نائٹین فارٹی ایج کا اید نواز نبی کا یہ فانکشن جو ہے یہ کراچی بار اسوشیشن کا تھا جس میں انہوں نے تقریب کرتے ہوئے اب پھر میں وہی بات کر رہا ہوں اید نائٹین سیون میں نائٹین سیون میں جب قائدہ انڈیا پوائنٹ دیا ہے انکلس خانتے تو سب سے پہلا فانکشن اید ملادن نبی کا اگلے سال میں درمیان میں بھی آخری فانکشن جو وہ جنوری فارٹی ایج میں وہ بھی اید نبی کا فانکشن ہے اسے آپ اے دادا فرما لیجئے نا کہ کہیں نا کہیں رسول تھی اندر اس کی چماک تھی اندر کہیں موجود تھی وہ بات جو لوگوں کے نظر میں آتی اگر آپ ان کی تحریر پڑے تو شاید آپ کو سمجھ آتی ہو تو اس میں یہ کہا کہ بھئی مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ شراطی لوگ کیونکہ میں نے جو تحقیق کی کہ پتا چلا کہ فارٹی ایج کے آغاز ہی میں کچھ اس طرح کی کمپینڈ اور رسپنڈ شروع ہو گئی تھی کہ جناب کون سی شریعت کون ہے اسلام کاجاز نے تو کوئی یہاں شریعت جو کوئی اسلام نہیں پھیلانا جا کوئی اسلامی سلطنب نہیں کرے تو کاجاز نے اس میں کہا کہ کچھ شراطی لوگ یہ کہہ رہے ہیں مجھ صرف مانگر کا نفل استعمال کیا کہ یہاں شریعت نافذ نہیں کی جائے گئے تو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں پاکستان میں شریعت نافذ کی جائے گی پھر اس کے بعد بارد میں انہوں نے پاکستان کو اسلام کا قلعہ قرار دیا اور اس طرح تمہیں پڑا سٹیٹمنٹ ہیں میں ایک بار جو گھنے بیٹھا تمہیں اندازہ ہوا کہ کاجاز نے پاکستان بننے سے پہلے ایک سو ایک بار پاکستان بننے کے بعد چودہ بار یہ کہا کہ پاکستان کی بنیاد اسلامی اسلطنب پر پروان چڑھائی جائے گی تشکیل کی جائے گی پاکستان کی بنیاد اسلامی اسلطنب پر رکھی جائے گی تو یہ میں اس کہہ رہا ہوں کہ یہ شرازتوں کی دلکے میں شروع ہوگی گی لیکن اسلطنب کا شوشہ جو اس کو ہوا ملی وہ ملی جسٹس منیر کی کتاب فرام جنات الزیاست فرام جنات الزیاست میں انہوں نے کاجازوں کا ایک سٹیٹمنٹ کوٹ کیا یہ بات آپ کے لئے دلچسپ ہوگی انہوں نے کاجازوں کا ایک سٹیٹمنٹ کوٹ کیا اور یہ ثابت کیا جناب کاجاز سوچ کے ہامی تھے اب اس کے جواب جواب پر یہ کتاب آئی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے پتہ نہیں آپ سے کتنے لوگوں نے پڑھی سلینہ ایک خاکون ہے انگلستان میں انگلستان میں ایک خاکون ہے سلینہ انگلستان میں پیدا ہوئی اور انگلستان کی رہنے والے اردن نہیں سمجھتی صرف اگریزی بولتی ہے اگریزی لکھتی ہے وہ کہہ دیا کہ میں یہ منیر کی کتاب پڑھ رہی تھی جسٹس منیر کی فرام جنات الزیاست اور رسول نیر فرام کے لئے کاجازوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا یا یہ ان کی تقریر کا حوالہ ہے وہ کہتی ہے پڑھتے پڑھتے مجھے فرام نے احساس ہوا کہ اس کی انگلیزی غلط ہے اس کی انگلیزی غلط ہے جناب غلط انگلیزی نہیں لکھ سکتا یہ جھوٹ ہے اور تو میں صحیح یہ بات بتانے چاہتا ہوں آج میرے ساتھ کیا حادثہ ہوتا ہے میرے ساتھ یہ حادثہ ہوتا ہے کہ میں انوالک میں ایک دوست کا مضمون پڑھتا ہوں جس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے کاجازوں نے گاندی کو خطوں کا نواب دیتے ہوئی یہ لکھا کہ مذہب سے بھی زیادہ جس میں خورن اٹھکا جس میں مجھے ایک روم شاک لگا بھلی کا کہ مذہب سے بھی زیادہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری تعظیم، ہمارا تمدن، ہماری تاریخ مجھوں سے مختلف ہے میرا فرم دن اٹھتا کہ کاجازوں نے یہ نہیں کیا سکتا کہ مذہب سے بھی زیادہ کیونکہ کاجازوں سے زیادہ قوم جاتا ہے مہین تعظیم، تمدن، کھانا، پینا تجھتے رہے ہیں وہ سارے مذہب سے کھوٹتے ہیں یہ چھوٹا چھوٹی وہ دنیاں ہیں جو مذہب سے کھوٹتی ہیں وہ کیسے کہ سکتا مذہب سے بھی زیادہ میں روکیا مجھے ایک ماہ لگا کاجازم پیپر میں سے کاجازم گاندی کی اُریدلال کارسپانٹس کو دھونڈا لی ایک ماہ کے بعد میں نے کاجازم پیپر سے گاندی اور کاجازم کی اُریدلال کارسپانٹس اس کی فوٹو سٹیٹ کاپی دی گھر آ کر گھور سے پڑا تو اس نے فکریں کو ٹویسٹ کر کے بھیڑا گھر کر دیا چھوٹ بلا تھا کاجازم نے گاندی کو لکھا دیا we are a nation of 100 million and moreover our history is different country is different وہی باتیں اچھا اب وہ کہہ we are a nation of 100 million and our history is different یہ کہہ رہا ہے کہ مذہب سے بھی زیادہ زمین آسمان کا فرق ہے یہ جب آپ کہتے ہیں مذہب سے بھی زیادہ تو آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ سیکلور آدمی تھا وہ مذہب کو کچھ نہیں سمجھتا تھا وہ مذہب کو اُریدلال کی مسئلہ سمجھتا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ ٹویسٹ کر دیا ہے اگر آپ نے کاجازم کو پڑھا ہے تو جہاں غرط بیانی ہوئی آپ کا دین اٹک جائگر میں یہ بات تحقیق طلب ہے مشکوک ہے اس کو ذرا دیکھا جائتا ہے میں جا کر کیا سا بات ہے کہ اسی طرح سلینا کہتی ہے کہ کتاب برد کرتے میں اٹھا کہتے ہیں کہ یہ انگریزی غلط ہے انگریزی غلط نہیں لکھتا تھا قدر پہل اس کی تحقیق کرنا شروع کی اچھا وہ جو کاجازم کی کوٹیشن ہے اس کو کوف جی سے لے کر پرویز ہر بھائی سے لے کر ڈاکٹر مورکل سے لے کر یہ تمام سیکلور حضرات نے بے پناہ استعمال کیا ہے میں نے کوف جی کے کم از کم یہ کہا ہے اب سلینا نے ثابت کر دیا کہ وہ جھوٹ ہے اس نے اتنا الکوٹیشن دے دیا کہ میں نے جب کاجازم کی تغریریں بھواکت پڑھی غور سے پڑھی تو اس نے بھی یہ کہا ہے یہ جو کہہ رہا ہے انگریز یہ جھوٹ بول ہے اس کا الفاظ اپنے پاس سے ڈالے ہیں وہ قداب ہے جناس سیکللرزم پڑھنے والی ہے اور مجھے حیرت ہوتی ہے وہ خاتون کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد قرآن حکیم کو بڑے غور سے تراجم پڑھے تفسیریں پڑھی اور اس نے ثابت کیا ہے کاجازم کی تقریروں کے حوالے دے دے کر کہ یہ قرآن حکیم سے باخوز ہیں یہ چیزیں یہ پیغام آج ہے یہ قرآن حکیم سے باخوز آئے کہ انگلستان میں پیدا ہونے والی ایک اگریز سمجھنے والی خاتون یہ بات کر رہی ہے جو ہمارے لوگوں کو یہاں سمجھ رہی ہے ان سے جب بات کی جائے وہ کہتا ہے کہ یہ ایسا محکر میں اب کاجازم من کے گولنے درد آپ کو دو چار واقعات بات کرتے ہیں کہ یہ جو خوبے رسول ہے یہ کیا کیا رنگ دکھانتی ہے کاجازم من کے گولنے جنل اب جنا بلادہ فرمائیے آل فاروق کا اثر جو حضرت عمر فاروق تھی کتاب شیلی نمانی کے آل فاروق غور سے پڑی تھی اس کا اثر بلادہ فرمائیے کاجازم من کے گولنے جنل تو میں انٹرویو پڑھا تھا ایک کراچی میں ایک بہت اچھی ایک اس زمانے لگتے ہیں بیکری آبا یہ تاتا فرمائیے کراچی وہ اس مائل ٹاؤن ٹھوڑا سا ٹاؤن تھا کوئی بہت بڑا یہ ٹاؤن نہیں تھا اور بہت بڑا کچھ لیپ ٹاؤن نہیں تھا یہ ستیل ٹاؤن نہیں تھا سمندر کی وجہ سے اس کی حمیت تھی وہ کہتا ہے کہ جی مجھے ایک دن گورنر جنل ہو سے ٹیلی خون آیا وہ کہتا ہے کہ یہ ہماری سب سے بہتری بیکری تھی کراچی میں جس سے ڈبل نوٹی اور باقی ڈیوناسٹر کا سامان تھا وہ بہتا ہے اس کو ہم سپلائی کرتے اور قائد آدم کے لیے جو بنای جاتی تھی خاص طور پر ڈبل نوٹی وہ ہم بنا کر دیا کرتے تھے صبح سپلائی کیا کرتے تھے وہ کہتا ہے کہ ایک دن مجھے بس فارما دنہا کے ٹیلی فون آیا انہا نے مجھ سے تصدیق کی کہ آپ دیکھنے کے لئے ہیں اب دنہا ملادہ فرمائیے ان میں اور ان میں کہ آپ کی آپ کے قیادت کیا تھی اور آج آپ کی قیادت کیا ہے میں قیادت کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ روڈ مارڈ آپ کے سامنے کے روڈ مارڈ لہے ہیں آپ کے ذریعے سے ایک ایڈیسپ کا تصور کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بس فارما دنہا نے کہا کہ آپ جو ہمیں گورنوٹی روڈ بھجواتے ہیں اس میں سے ہم تو بہن بھائی صرف چار سلائز کھاتے ہیں باقی بھج جاتے ہیں ایڈس بیسٹیج ضائع ہوتی ہے اس کے جواب اس میں یہ کہا کہ کہ میرے بولے اے تو چھوٹا سانچہ ہی بھائی ہمارے پاس یہ ہی سب سے چھوٹا سانچہ ہے جس میں ہم آپ کے لئے اور قیادت کے لئے کردنوٹی بھائی 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 آمج بھائی 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 جسی جیسے کاری آدم کی ذات ایک ہیرہ تھی کہ اس کے پاس پتھر بھی آکر ہیرے بنی جاتے تھے آپ اندازہ فرمائے کہ اسبہانی کی واحد رہی چاہتی تھا تحریک پاکستان میں بلا اس کا کام نے بڑا روزہ کیا کاری آدم کے نورتوں میں سے تھا کاری آدم کو واشنگٹن میں سبیر لگا دیا وہ پاکستان کے پیرے سبیر میں واشنگٹن وہ اسبہانی نے خرید کر پاکستان کی قابل کو توحہ دیا وہ توحہ ہے اپنے پاس ہیں اپنی دیشت اپنید کا پاکستان کو ابیسی کی واشنگٹن میں پاکستان کو سبیر کا ہاؤس دی اسبہانی ہاؤس آج اس کا نام سے رہتی اچھا وہ اسبہانی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کاریاد کو بڑی منت کی بڑی کوشش کی سمجھانے کی کہ ہم آپ کو علاج کے لیے امریکہ لے چلتے ہیں ٹی بی کا علاج جہاں گٹتے ہیں ہوتا ہے کاریاد ان کا جواب تھا کہ میرے ملک کا وریف خدانہ اس خرد کا متحامل نہیں ہو سکتا میرے ملک کا وریف خدانہ اس خرد کا متحامل نہیں ہو سکتا آپ میکسمنٹ یہ کریں کہ وہاں سے دونیاں ملوال ہیں علاج میں نے اپنے ملک کا ڈاکٹر الائی بھاکشاہ ڈاکٹر غلام حمد پتھارے جس تھے پرپیسر تھے کہ میں یہ ہی کریں میں کسی پر کوئی تنج نہیں کر رہا نہ میرا کوئی اشارہ ہے کسی جانا کیونکہ وہ شخص جس کا نام میاں محمد روح شیخ ہے اس کا براہ احترام کرتا بہت نفیس اور اچھی آدمی ہیں لیکن میں نے جب اخوار بھی خبر پڑھی کہ وہ پچھلے دنوں آپ نے اعلان کیلئے ایک لینڈ گئے تھے اور پی آئی ای کے جہاز کو ادر سے خاص بدلا گیا فور کے آرام کیلئے اور پھر پی آئی ہے کہ جہاز وہاں رہا اور پھر وہ اس پر ونپس آئے اسیمبلی میں جواب دیتے ہیں جو اسیمبلی میں جواب دیا جاتا ہے وہ بڑا ایکانومائز کیا جاتا ہے خند کو کھٹا کے بتایا جاتا ہے جو چھوٹے چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اس میں نکال دی جاتی ہے اسیمبلی کو بتایا گیا کہ میاں نواز شریف کی اسے ایک وزٹ اور علاق پر نو کروڑ اور پتہ نہیں کتنے لاک روپے سرف ہو نو کروڑ اور پتہ نہیں کتنے لاک روپے سرف ہو ایک بار بی 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 ندیر میرے پیچھے پڑ گئی مجھے نوٹس دے گیا کہ مجھے نوکری سے نکال دے گیا میں نے پوچھے کہ میرے جرم کیا کہ جرم تمہارا یہ ہے کہ میں یورنوں کے سیشن میں یورنوں کے سیشن ہوگی نیو جانگ اور تم نے لکھا کہ یہاں سے وہ یہاں بھر کے لے گئی لوگوں کا اور ان کے ساتھ ہی ان کے ساتھ ہی ملیزیا سے مہادیر آئے تھے وہ ملیزی ائرلائن کی فرس کلاس میں بہن کر اپنے ملیٹری سیکرٹی کے ساتھ پہنچے صرف ٹوٹل دو بلے انہوں نے کوئی جہاں چاہتر نہیں کیا کوئی ڈیلیگیشن نہیں لائے کسی اٹھارہ ستار ہوتل میں ہی ٹھہرے نیو جانگ میں پانچ سٹار سپاہ آگے والے ہوتے ہیں جن میں ہمارے میاں صاحب بٹھا ہے اور ایک دن پر خرچہ وہ پڑھے ہیں ایک کمرے کا قرآن پاکستانی کسی سے بٹھا تھا تو وہاں وہ بے مزیدھا بٹھائی تو وہ کہاں کہ تم نے بڑی بٹھا تنگید کی میں تمہیں نوکری سے دکھا ہوں اور تین دن اس نے سیشنر پہنٹ کیا اور وقت چلا گیا اور اپنی گورمنٹ کو وہ چاہتے ہیں ہماری بہت نماز 6 کروٹ تو ایک بڑا نروہ آئی وہ ایک لمبی داستان ہے کہ انہوں نے پہنچنے سے پہلے کن 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 کھانوں کا فیار آرر کیا اور سفیر صاحب کن گروہ کھانوں کی تلاجیاں لے کر انہوں کے ائر پورت و مجد تو وہ ایک لمبی کھانیاں ہیں ہم تو شہدادے پاہ لکھے ہیں یہ تو سب مولیہ خاندان کے لوگ ہیں اب قائدہ ہم وہ دیکھئے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ دھوئیاں بیٹیں علاج کے لیے میں نہیں جاتا اچھا اس طرح کے اور بہت سے معاملات آتا ہے بسلط زیارت میں مجھے ایک اور معاملہ پڑھ کے بڑی حیرت ہوئی کہ کپور تھنڈا کے دو کھانے میں بڑے باہر تھے وہ حیث لاباد میں رہتے تھے جب الائی بکشن نے جو دیکھا کرنل ڈاکٹر الائی بکشن نے کہ کھانا بہت کام ہو گیا تو اس نے سوچے اگرام معاملہ کے بعد بہت کما نطور پڑھا ان جانے کو پڑھایا دھوڑے لائی بکشن ان کو پڑھایا انہوں نے کھانا پکایا اب الائی بکشن لکھتے ہیں ایک ایک کتاب میں کازی آدم نے اس روز پہ بھائید کھانا کھانا کھایا کھانا کھانا کھا ، کھانا 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 یہ آج کھانا کس نے پکایا بتایا گیا کہ کفور تھنڈا کی دو فارد طور پر چیک ہوں گا ہے چیک بک ہوں گا ہے کوٹل خرچ کا چیک دے گی کہ کامل کے حضانے میں مجھ نہیں پڑے گا یہ میری جیف سین ہے وہ برگیڈی نور حسین نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے مجھے بھی بتایا جانا تو باہی میری پسند بڑی سستے رہی برگیڈی نور حسین نے سوکر کیپٹن نور حسین تھے اور یہ کالی آزم کے ایڈی سی تھے اور یہ دیارت میں کالی آزم ساتھ رہے اور آخری دن تک ان کی وخات تک ان کے ساتھ ہیں تو انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ ایک بار میں کوئی پاجاما ٹائپ چیز انہوں نے کہنے پر گرم بازار سے لیایا تھا تو انچہ کوئی نکالی اور کہا کہ یہ پیسے گھامل کے خزانے سنی میری جیل میں جائیں گے اب ایک شخص خزانے کا اتنا خیال لگتا ہے گیارہ ایوز کے ایڈاستی تقریر میں یہی بات ہے کہ جولہ حلاف وہ کیپٹن نظار ہمارے لکھتا ہے کہ ایڈی سیل کا کہ کاجی عظم عام ساتھ پر اتوار کے ہفتے کے دن کرانچی سے پاس چھوٹے گوٹے کسی سفر وغیرہ میں سہل جاتے تھے دن گلدارنے اور سردے کی شام کو واپس آ جائے تھے دو کارے ٹوٹل ہوتی تھے ایک میں کاجی عظم اور ایک پیچھا کار وہ کہتا ہے کہ ہم کماری سے واپس آ رہے تھے کماری کے کاجی عظم نے راوٹ گلدارنے شاہ جواب باک باور پور کے پیلس میجن سے مہتے بڑی دوستی تھی تو ان کے ساتھ راوٹ گلار کے وہاں سے وہ واپس آ رہے تھے تو آگے لیلوے کا پاٹک پان تھا گاڑی ہماری سب سے آگے تھی میں نے اتو کے دیکھا کہ دور تک کہیں گاڑی کا نمبر شان نہیں تھا میں نے پاٹک پانے سے کہا کہ دیکھو کارے دن گاڑی کے گاڑے ہیں بارا وقت ضائع ہو رہا ہے تم گیٹ کھو دو وہ کہتے ہیں میں اٹھ کے آ رہا ہے میں نے اس کو یہ کہا اس نے کہا کہ اچھا میں گاڑی کو تریہا رہیں میں واپس آ کے اپنی سیٹ پہ ایڈی سی آگے بیٹھا اس نے کہا کہاں گئے تھے میں واپس بیٹھا توراں میرے کندر پہ آت رکھا کہ کہاں گئے تھے میں نے پتایا اگر میں کاروں کی پابتی نہیں کر وہ کوئی نہیں کرے گا we will not go یا اس کو پاو گئے بد کر یہ ہے رول آف لا کارے دن بنے بنے ابھی دو با ہوئے سے ان کے ایک بڑے ہکریبی عزیر اور ایک بڑے دھوست رہے بمبیس ان کو ملنے آئے اور باطل باطل میں نے کہا کہ میں پاکستان میں سوچ رہا ہوں عجرت کر رہا ہوں بزنسمنٹ تھے ہر سے بڑے بزنسمنٹ ہر آپ کو انیسمنٹ کر رہا قادم کام بھی اچھی بات ہیں لیا لیا بلک بنائے انیسمنٹ سے دور کے آپ آئے آگے یہاں کے بزنس کریں ان میں نے کہا کہ یہ میند یہی خیال ہے کہ آپ رجل ہے میں ایک بڑے بار کرتا ہوں تو آپ کی وجہ سے مجھے یہ حالت حاصل ہوگی کہ جہتروں نے ایک بڑے ایک بڑے کے لئے سنس آرام سے ملنے آگے ان کا آگا کر تمہیں میرا نام اسمار کرنا بھی رہا ہوں اگلنا ٹھلا یوٹک آپ کے پاس تھا کاجی آدم کا سابقہ بھائی محمد علیہ جناب ملنے آیا اے دی سی کو کار دیا اے دی سی نے آکے کار کاجی آدم کے سامنے رکھا محمد علیہ جناب